اس کے جو تلاوت کے آداب ہیں اس کے پڑھنے کے جو آداب ہیں اس کو جو سمجھنے کے آداب ہیں وہ خود اللہ قریب نے ہمیں عطا فرمائے اور ارشاد ربانی ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ جن خوش نصیب لوگوں کو ہم نے یہ کتابِ ہدایت دی ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے گویا کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کی حقوق جاننا یہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے یعنی جو صاحبِ ایمان ہے وہ اس کی تلاوت کے آداب کو سمجھتا ہے کہ اس کی تلاوت کے آداب کیا ہے اور پھر اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی طہارت اور نظافت اور اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ ارشادِ ربانی ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَرُونَ اس کتابِ ہدایت کو بے وضو چھونا بھی نہیں ہے اور پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِي لَا اس قرآنِ مقدس کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر ہر آیت پہ توقف کر کے پھر پڑھا کر تو یہ اس کے آداب ہیں رمضان المبارک کی مقدس اور مبارک گھڑیوں میں جن مقدس اور مبارک لمحات میں یہ قرآنِ مجید نازل ہوا اس میں قرآنِ کریم کی تلاوت کا ذوق بڑھ جاتا ہے اشتیاق دوگنا ہو جاتا ہے اور اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مبارک اور مقدس مہینے میں امتِ مسلمہ کی اوپر خلاقِ عالم نے احسان فرمایا اور اپنی آخری الہامی کتاب قرآنِ مجید کی صورت میں نازل فرمائے اس کتاب کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے اور فرض ہے اور اگر مسلمان اس کتاب کو سمجھ لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر تسخیرِ کائنات کے سارے کے سارے گر سے کھائے گے اس کے اندر سارے وہ علم و معرفت کے خزانے جمع کر دیئے گئے ہیں جو انسانیت کی فوض و فلاہ کے لئے کافی و شافی ہیں جوانب کی